سعید صاحب بستوی جو بارگاہ رسالت میں نظرانے عقیدت پیش فرما رہے تھے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے لیجئے اب آپ یہ کالی اور سفید دھاریوں والے جھنڈے کے متعلق کچھ باتیں سن لیجئے یہ جھنڈا اس کی ایک تاریخ ہے اور اس جھنڈے کی ایک معنویت ہے اس کے اوپر ایک بڑی لمبی نظم ہے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے اس میں بہت ہی اختصار کیا ہے تاکہ اس کے چند بند آپ کے سامنے آ جائیں کالی اور سفید دھاریوں والا جھنڈا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال کیا تھا آپ دیکھیں گے کہ اس جھنڈے میں چھے کالی دھاریاں ہیں اور پانچ سفید دھاریاں ہیں اوپر نیچے کالی دھاریاں ہیں درمیان میں سفید دھاریاں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس دنیا میں تاریکی زیادہ ہے ظلم زیادہ ہے نائنصافی زیادہ ہے حق تلفی زیادہ ہے انصاف کم ہے اور شر بظاہر خیر کے اوپر غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے بذرگوں نے اس جھنڈے کو علامت بنایا ہے کہ شر اگرچہ غالب نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہماری کوشش اور محنت یہ ہے کہ شر مغلوب ہو جائے اور انشاءاللہ مغلوب ہوگا نفرت بھرے اس ماحول میں جب ہر طرف تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں ہم امن کا پیغام دنیا والوں کے سامنے لے کر حادر ہوئے ہیں اس جھنڈے کے تعلق سے ترانہ پیش کرنے کے لیے میں گدارش کرتا ہوں مولانا محمد وسیم قاسمی صاحب سے اور ان کے دوست حافظ محمد اسعاس صاحب سے کہ وہ دونوں حضرات تشریف لائیں اور ترانے کے چند بند آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن او لہراتا نظر آتا ہے حضب اللہ کا جنڈا وحیطہ فتح مقام رسول اللہ کا جنڈا او لہراتا نظر آتا ہے حضب اللہ کا جنڈا وحیطہ فتح مقام رسول اللہ کا جنڈا وہ جنڈا نائبین احمد مختار کا جنڈا خدا شاہد کی وہ تھا سی یدل ابرار کا جنڈا وہ محبوب خدا کے دی نپور انوار کا جنڈا جہاں دے فی سبیل اللہ حقِ اسرار کا جنڈا او لہراتا ہے جنڈا دے کہ یہ مردان غازی کا نشان ہے جو کے اسحابِ نبی کی پاک بازی کا او لہراتا نظر آتا حضب اللہ کا جنڈا وحیطہ فتح مقام رسول اللہ کا جنڈا اسی جھنڈے تلے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی اسی جھنڈے کے نیچے آئی انگریزوں کی بربادی وطن کی ہے اسی جھنڈے سے آزادی و آبادی اسی کا فیض ہے اہلِ وطن کی آج دل شادی او شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا وہی جھنڈا رہا شیخ ال عرب کی آنکھ کا تارا او لہراتا نظر آتا ہے حضب اللہ کا جنڈا وہی تھا فتح مقام رسول اللہ کا جنڈا وہ جنڈا جو کہ تھا کل تک حسین حمد کے ہاتھوں میں وہی جھنڈا رہا مرد خدا اسعد کے ہاتھوں میں بفضل رب عالم آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں دعائیں ہے رہے یہ تا عبد ارشد کے ہاتھوں میں او لہراتا نظر آتا ہے حضب اللہ کا جنڈا وہی تھا فتح مقام رسول اللہ کا جنڈا محترم بزرگو اور دوستو آج کے اس قومی ایک جہتی کے پروگرام کے ہمارے خاص مقرر ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تھوڑی دیر میں حضرت اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو بھی آج کے اس اجلاس میں خطاب کی دعوت دی گئی ہے جس میں سے ہمارے ایک محترم مہمان تشریف لا چکے ہیں اور باقی دوسرے مہمان انشاءاللہ ان قریب اسٹیج کی رونق بننے والے ہیں ہمارے آنے والے مہمان ان کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے یہ بمبئی کے بشپ ہیں اور ان کا محترم نام ہے ڈومنک سیویو فرنانڈیس یہ ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں ہمارے پروگرام کی ترتیب میں ان کا نمبر آخر میں تھا لیکن چونکہ ابھی ہمارے دوسرے مہمان مقررین تشریف نہیں لائے ہیں اس لیے معذرت کے ساتھ میں اپنے مہمان مکررم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور قومی ایک جہتی آپسی بھائی چارہ اور محبت کا جو پیغام وہ وطن کے باشندوں کو دینا چاہتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ اس اسٹیج سے دیں میں درخواست کرتا ہوں شری ڈومنک سیویو فرنانڈیس صاحب سے جو پشف ہیں بمبئی کے کی وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے اور اپنے پیغام سے ہم سب کو محضوظ فرمائے میرے پیارے بھائیوں اس دیش میں ویبین درموں کے لوگ شانتی پورن سدداب میں ایک ساتھ رہتے ہیں کیونکہ بھارت ایک سیکلر دیش ہے لیکن ان پچھلو کچھ مہینوں کے دوران کچھ کٹرپنٹیوں درم کے نام پر آکرامک کرتیوں اور بھٹکاؤ باشن دے کر اس دیش کی سیکلر پرکرتی کو نسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی درم اس طرح نہیں ہے جو لوگوں کو مارنے توڑنے ہنسہ کرنے ہنسہ کرنے کا پروہ سکھا ہے کہ سبی بھگوان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بھگوان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہاں ہے کہ ہم ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو ہم سبی بھگوان کے بچے ہوتے ہوئے ہم بھائی اور بھائن ہو اور اگر ہم سب لوگ بھائیوں اور بھائن ہو تو ہم ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے اور شانتی پورن صدہ میں جینا اے اوشک ہے دھرم نفرت کرنے کے لئے نہیں مگر دل اور دماغ کو شامل ہونے کے لئے ایک بادیہ کاری بل ہونا چاہیے کرنا it is in a constitution کسی کے دھرم کا پرچار کرنا تمام لوگوں کا ادھکار ہے اور کسی بھی انہیں روکنے کا ادھکار نہیں ہے نہ تو ہمارے راجنیتک نیتاؤں نہیں ہمارے دھرمک نیتاؤں کیونکہ یہاں ایک ویکتی کا انتکرن کی بات ہے اس لئے گھر واپسی جو جبرن دھرم پریورتن ہے وہ غلط ہے سرکار انٹی کنویشن بل لانے کا کوشش کر رہا ہے یہ انٹی کنویشن کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کا انتکرن کے احساب سے ان لوگ اپنا اپنا دھرم چون سکتا ہے آج کل ایک ہی چیز کا ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب بھائی بہن ہے چاہے کنسا بھی درم ہو اور ہم بھائی بہن کے جیسے پیار میں شانتی پور سے ہم لوگ جینا چاہیے اے ہمارا سندیش ہے تینک دنی آد بہت خوب بہت خوب آپ پیغان دے رہے تھے پیار و محبت کا باہمی اخوت کا اور یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں اور مجھے یاد آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے دیا تھا اور اس کے ابتدائی کلمات تھے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا تو پیار محبت کا یہ پیغام دے رہے تھے ہماری فہرست میں بہت سارے نام ہیں ابھی ہمارے وہ دوسرے مذاہب کے دھرم گروہ تشریف لا رہے ہیں ابھی ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے اس لیے ہماری جو ترتیب تھی پروگرام کی وہ کچھ آگے پیشے ہو رہی ہے لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں درخواست کرتا ہوں جناب خالد نیر صاحب سے جو ایک مشہور شاعر ہیں اور قومی ایک جہتی پر ان کی ایک نظم ہے جو بہت پسند کی جاتی ہے اور کسی مشاعرے میں انہیں پڑھی تھی ٹی وی پر اور ہماری قانونی امداد کمیٹی کے سیکریٹری جناب گلزار آزمی صاحب نے اس کو سنا تھا ان کو بہت پسند آئی تھی انہوں نے بلائیا ہے وہ تشریف لائے ہیں امراؤتی سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قومی ایک جہتی کا پیغام نظم کی شکل میں اس مجمع کو دیں ملک کو دیں پوری دنیا کو دیں دیں کی حضر رانی شکریہ برای شکریہ نے شکریہ حضرات اگرامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ تاریخی و عظیم الشان اجلاس قابل ستائش علی مرتبت گلزار آزمی صاحب اور ان کے تمام ہی رفقہ قاد جن کی کاویشوں سے اتنے عظیم الشان اجلاس کا انعقاد آپ کے شہر میں ہوا قومی ایک جہتی کے حوالے سے علی مرتبت گلزار آزمی صاحب نے غزل کے لئے حکم دیا ہے اس سے قبل تحت میں کچھ اشار ملاحظہ کرے حضرات مطلع یوں کہا ہے حضرات کہ دوستو پھول کبھی خار نہیں ہو سکتے دوستو پھول کبھی خار نہیں ہو سکتے ہم خدا والے ہیں غدار نہیں ہو سکتے ہم خدا والے ہیں غدار نہیں ہو سکتے ہم نے اس ملک کی تقدیر سواری ہے صدا ہم تو دہشت کے گناہگار نہیں ہو سکتے ہم تو دہشت کے گناہگار نہیں ہو سکتے نہ ہی تلوار کی ضرورت ہے نہ ہی خوخار کی ضرورت ہے سارے بھارت میں اقتعا کے لیے ایک فقط پیار کی ضرورت ہے چار مصر اور دے کے حضرات کہ ہم نہ خنجر نہ شول رکھتے ہیں ہم نہ خنجر نہ شول رکھتے ہیں پیار والے اصول رکھتے ہیں نفرتیں آپ کو مبارک ہو ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں آئیے حضرات اجازت چاہتا ہوئے غزل کے جنشار کے لیے تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہے ہم لوگ اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہے ہم لوگ تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکے اے زمین اتنے بھی لاچار نہیں ہے ہم لوگ اے زمین اتنے بھی لاچار نہیں ہے ہم لوگ ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرات کی ہے اس اجلاس کا پیغام قومی حق جیتی کے حوالے سے شیر ملازہ کریں حضرات ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرات کی ہے یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہے ہم لوگ ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرات کی ہے یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہے ہم لوگ ہم ہے قرآن کے پاروں میں چمکنے والے ہم ہے قرآن کے پورے تو ہمیں غور سے پڑھ جھوٹ جس میں ہو وہ اخبار نہیں ہے ہم لوگ ہم ہے تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے ہم ہے تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے کون کہتا ہے چمکدار نہیں ہے ہم لوگ کون کہتا ہے میں حضرت اس ڈائیس سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمارے علماء دین اور مجاہدین آزادی اور علماء اکرام کا بہت بڑا کردہ رہا ہے لیکن آزادی کے 65 اور 66 سالوں کے باوجود ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے ایک اشتماعی کرب ایک آپ کے دلوں کی آواز شیر اگر سچا ہوگا تو آپ کی دعائیں ضرور ملے گی دیکھیں گلزار آزادی صاحب اور ان کے تمامی رفقہ کے حوالے سے شیر دیکھیں گا شاید کسی لائے کو تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکیں اے زمین اتنے بلا